اس کی اگر کشمیر میں زیادہ ضرورت تھی یا نہیں تھی جمہو میں تو اس کی ضرورت تھی پیر پنچال اور چناب میں بھی اور ہماری کوشش ہے کہ بی جے پی کے خلاف ہم ایک یونائیٹڈ فرنٹ لے کے کھڑے ہوں اور انہیں کم سے کم سیٹ ہیں جو ہے جیتنے کا ہم موقع دے مرد صاحب your earlier decision not to contest elections in the union territory of government kashmir was seen as bold stance against central government decisions in kashmir now people are saying that umar abdala has sacrificed his principles for the lust of power what do you see that what do you see that کوئی sacrifice principles کا ہم نے نہیں کیا جو لڑائی ہم لڑنے جا رہے ہیں اس لڑائی میں اسیمبلی کا اپنا ہی رول ہے اور میں لوگوں سے کیا کہوں کہ وہ اس اسیمبلی کو مانیں اس اسیمبلی کو ووٹ دیں اس اسیمبلی میں ممبر چنیں لیکن میں اس اسیمبلی کو نہیں مانتا جو یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں تو اپنے رشتدار کھڑے کیے جو میرے کھلاتی الزام لگاتے ہیں کسی نے بیٹا کسی نے بیٹی کوئی نہ کوئی تو رشتدار انہوں نے رکھا اگر وہ اپنے ہی principles کے اتنے بڑے پابند ہیں تو پھر تو ان کو پوری طرح سے سیپ باہر رہنا چاہیے تھا خود باہر رہ کے کسی رشتدار کو رکھنے کا کیا فائدہ میں مان کے چلتا ہوں کہ فیلحال اس اسیمبلی میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ہونی چاہیے لیکن ہم اس اسیمبلی کے ذریعے ہی اس اسیمبلی کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں عمر صاحب محمد فرمجی نے کہا تھا کہ مطلب سی ایم ہوگا وہ ایک چپرائشی کی بھی transfer نہیں کر سکتا ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا آج یہاں چیف منسٹر نہیں بن رہا ہے ہم نے ایم ایل اے بنانے ہیں ایم ایل اے بننے دیجیے نا اس کے بعد چیف منسٹر کون بنتا ہے وہ چار اکٹوبر کے بعد تیع ہوگا محمد فرمجی نے رشید جو این اے اے ہے وہ نہیں چاہتے انجر رشید کو بیل ہو کیونکہ کہتا ہے کہ بیل کا فیصلہ ووٹر نہیں کرتا بیل کا فیصلہ بارہ مولا کے ووٹروں نے بھی نہیں کیا کوئی ووٹر جو ہے بیل کا فیصلہ نہیں کرتی بیل کا فیصلہ صرف اور صرف عدالت میں ہوتا ہے نہیں چاہتی ایڈی بھی نہیں چاہتی تھی کہ فاروق عبداللہ کے خلاف جو کیس لگا ہے وہ ہٹ جائے لیکن عدالت نے فیصلہ کیا اور کیس ہٹا اب معاملہ عدالت کے سامنے ہے انہوں نے اپنا ججمن چار تاریخ تک ریزرو کیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں کیونکہ ڈلی سے کوئی خبر جو ہے زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی اندر اندر سے بات باہر آ ہی جاتی ہے مجھے میں ابھی زیادہ تو نہیں کہوں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ این آئے کی بات جو ہے وہ عدالت نہیں مانے گی تو بارہ مولا کے لوگوں کے لئے چھوٹا ہے لگے صرف کیونکہ ریپیزیٹیشن ہے ہی نہیں آپ ویٹ کریے نا آپ چار تاریخ کو عدالت کے طرف سے ان کا فیصلہ آ جائے گا اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ چار تاریخ کو این آئے والے جو ہیں ای ڈی کی طرح ان کی آرگیومنٹ فیل ہو جائے گی اور عدالت کا فیصلہ آپ سب کے سامنے ہوگا اب جا کے اگر انجنئر صاحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا عدالت کے طرف سے ان کے اوپر کوئی روک ہوگی کوئی رکاوٹ ہوگی کوئی سٹرکچرز ہوں گے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا مجھے بتائیں آپ کونسا کانٹیسٹ آسان ہوتا ہے کوئی الیکشن آسان نہیں ہوتا پی ڈی پی نے بشیر میر کو فیلڈ کیا یہاں سے دوہرہ چودہ میں بشیر میر میں بہت ہی کم باتن سے ہا رہا تھا یہاں کنگن سے ہا رہا تھا اس کے بعد بہت کچھ بدلہ ہے میں نے کبھی کسی الیکشن کو فور گرانٹڈ نہیں لیا بارہ ملہ کے پارلیمانی نتیجوں کے بعد تو میں اب اگر لیتا بھی تھا تھوڑا بہت تو بالکل نہیں لیتا ہوں میں صرف اور صرف گاندربل کے لوگوں سے یہ امید کروں گا کہ جس طرح انہوں نے مجھے دوہزار آٹھ میں خدمت کرنے کا موقع دیا اس طرح دوبارہ اس سال مجھے ایک موقع ان کی خدمت کرنے کا دیں گے بس اور کچھ نہیں امیر شاہ امیر شاہ